دوستو آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ بولی ووڈ والوں نے کارتک کے ساتھ کیسے ساجش کی کیسے ساجش کر کے اس سے فلم شہزادہ کروائی اور آج جب یہ فلم فلوپ ہو گئی ہے تو پورا بولی ووڈ کارتک کو ایک فلوپ ہیرو کہہ رہا ہے کارتک کو ہیرا فیری تھری سے بھی نکال دیا گیا ہے آپ سبھی جانتے ہیں کہ پچھلے تین سال سے کسی بھی ہیرو کی فلم ہٹ نہیں ہو رہی تھی اور ایسے میں دو ہزار بائیس میں بھول بلیں یا ٹو کارتک کے فلم سپر ڈوپر ہٹ رہی اور کارتک ایک بڑا اسٹار بن گیا اور یہی بات بولی ووڈ والوں کو حجم نہیں ہوئی بولی ووڈ والوں نے اسی وقت تھان لیا تھا کہ اس کا کیریئر کسی بھی طرح ختم کرنا ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ نہیں بولی ووڈ والوں نے کوئی ساجش نہیں کی فلم خود بخود ہی فلوپ ہو گئی ہے لیکن اب جو میں آپ کو بولنے جا رہا ہوں وہ آپ غور سے سنیے اور پھر ڈیسائیڈ کیجئے کہ جو میں کہہ رہا ہوں وہ صحیح کہہ رہا ہوں یا جھوٹ کہہ رہا ہوں سب سے پہلی بات یہ کہ فلم شہزادہ ایک تیلگو فلم کی ریمیک تھی اور وہ تیلگو فلم بہت بڑی ہٹ فلم تھی جس کا ہیرو تھا علو ارجن اور وہ فلم ڈب ہو کر یوٹیوب پر اویلیبل تھی وہ فلم ہندی بیلٹ میں ٹی وی پر بھی دکھائی جا چکی تھی اور کارتک نے بھوشن کی بات مانتے ہوئے اس فلم کو کیا جبکہ اس فلم کا ڈیریکٹر تھا روہید دھون روہید دھون کون ڈیویڈ دھون کا لانڈا جس کو ڈیریکشن کا ڈی بھی نہیں آتا جس نے آج تک ایک سے ایک واہیات فلم بنائی ہے اور کارتک کو یہ اچھی طرح پتا تھا اس کے باوجود بھی کارتک نے روہید دھون کی فلم کرنے کے لیے ہاں کی جب کارتک اس فلم کو سائن کر رہا تھا اسی وقت کارتک کے ایک دوست نے کارتک سے کہا تھا کہ بھائی صاحب اگر یہ فلم سپر ہٹ ہونے والی ہے اور اس کا ڈیریکٹر روہید دھون ہے تو اس فلم کو ورون دھون کو کرنا چاہیے جب ورون دھون نہیں کر رہا ہے تو تو کیوں کر رہا ہے لیکن کارتک کو لگا کہ جو بھوشن کہہ رہا ہے وہ صحیح کہہ رہا ہے اور یہی وجہ ہے کہ کارتک نے اس فلم کو کیا اور اگر آپ نے فلم دیکھئے تو فلم میں کارتک آریان نے ایکٹنگ کی ہے ورون دھون کی دنیا میں شاید کوئی بھی ایکٹر ایسا ہوگا جو ورون دھون کی ایکٹنگ کرنے کے لیے رازی ہو جائے گا یعنی کی ورون دھون کی کوپی کرنے کے لیے رازی ہو جائے گا لیکن روہید دھون نے کارتک کو کنونس کیا کہ تُو یہی کر جو میں کہہ رہا ہوں اور تُو ورون دھون کی کوپی کر آپ اندازہ لگائیے ورون دھون جو سپر ڈپر ڈساشٹر ایکٹر ہے اس کی کوپی کو کیوں کرے گا تو یہ ایک ساجش تھی اس فلم میں میوزک دیا ہے پریتم نے لیکن ایک بھی گانا آپ کو ایسا نہیں لگے گا کہ یہ پریتم کا گانا ہے ہر ایک گانا آپ کو ایسا لگے گا جیسے کہ انو ملک کا گانا ہے اب سوال یہ ہے کہ جب فلم میں میوزک پریتم کا تھا تو پریتم نے اپنے اسٹائل کا میوزک کیوں نہیں دیا بھائی بھائی پریتم نے انو ملک ٹائپ میوزک کیوں دیا میرا ایسا ماننا ہے کہ اس فلم کے لیے پریتم نے ایک بھی اچھا گانا اس لیے نہیں بنایا ہے کیونکہ پریتم کو یہ کہا گیا تھا کہ بھائی صاحب اس فلم کا کوئی بھی گانا ہٹ نہیں ہونا چاہیے ہر ایک گانا سپر فلوپ ہونا چاہیے اور وہی ہوا یعنی کہ یہ ایک ساجش تھی چلو مان لیا کہ یہ فلم ساؤت کی ایک بہت بڑی ہٹ فلم کی کاپی تھی لیکن سوال یہ ہے کہ پھر ساؤت کی فلم کو فریم ٹو فریم کیوں بنایا گیا اگر علو ارجن نے گمچھا ایسے کھیچا تو کارتک نے بھی گمچھے کو ایسے ہی کیوں کھیچا میں ایسا مانتا ہوں کہ یہ کارتک سے اس لیے کرایا گیا تاکہ لوگوں کو وہ اچھا نہ لگے جو کارتک کرے گا لوگوں کو یاد رہے کہ دیکھو علو ارجن نے اس کو ایسا کیا تھا کارتک نے ایسا کیا ہے تو بڑیا نہیں لگ رہا ہے اور یہاں سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ اگر ایک فلم کو فریم ٹو فریم کاپی ہی کرنا ہے تو پھر روہی دون کی کیا ضرورت ہے پھر تو کوئی بھی اسسسٹنٹ ڈیریکٹر بھی اس فلم کو کاپی کر سکتا تھا فلم میں ہیروین کس کو لیا گیا کریٹی سینن کو جس کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا جس کی زیرو فین فولوئنگ ہے جس کے لیے کوئی بھی فلم دیکھنے نہیں جاتا فلم میں نہ تارہ ستاریہ کو لیا گیا نہ کیارہ ایڈوانی کو لیا گیا جن کے ساتھ کارتک آرین بہت اچھا لگتا ہے یہ بھی ایک ساجش تھی اگر آپ کو یاد ہو تو یہ فلم دس فیبرری کو ریلیز ہونے والی تھی اس کے بعد ویلنٹین ڈے تھا یعنی کہ یہ فلم ٹھیک ٹھیک بزنس کرتی اس ویک میں لیکن جان بوجھ کر اس فلم کی ریلیز کو ٹالا گیا اس فلم کو سترہ تاریخ کو ریلیز کیا گیا وہ بھی انگلیش فلم اینٹ مین کے ساتھ جبکہ سب کو پتا تھا کہ اینٹ مین ایک بڑی فلم ہے اور وہ اچھا بزنس ضرور کرے گی اور اس سے اگلے فرائڈے کو سیلفی ریلیز ہو رہی ہے تو ظاہر سی بات ہے شہزادوں کو صرف ایک ہی ویک ملے گا تو شہزادہ کے لیے کوئی بھی چانس نہیں ہے اچھا بزنس کرنے کا یعنی یہ بھی ایک بہت بڑی ساجش تھی اس فلم کی ریلیز ڈیٹ چینج کرنا سب سے بڑی ساجش ہے میرا ایسا پرسنلی ماننا ہے میں ایسا مانتا ہوں کہ بھوشن اور روہت نے پہلے ہی بات کر لی تھی کہ دیکھو بھائی ہم یہ کہیں گے کہ دس تاری کو ریلیز نہیں کریں گے سترہ تاری کو ریلیز کریں گے اور یہ نہیں بتائیں گے کہ ہماری بات ہو چکی ہے اور جب ہم اس طرح سے بیہیو کریں گے تو ظاہر سی باتیں کارتک کو شک نہیں ہوگا اور فلم کی ڈیٹ چینج ہو جائے گی اور اگر یہ فلم سترہ کو ریلیز ہوگی تو پھر اس فلم کا سپر فلوپ ہونا تیہ ہے تو میں ایسا سمجھتا ہوں بولیوڈ والوں کے ایک بہت بڑی ساجش تھی اس میں انوال تھا ڈیویڈ دھون ڈیویڈ دھون کا بیٹا روہید دھون بھوشن کمار اور دو بہت بڑے سپرشٹار جنہوں نے بھوشن کمار سے یہ کہا کہ بھائی صاحب آپ اس فلم کو کسی طرح ختم کر دو ہم آپ کی فلم کر رہے ہیں ایک ہیرو ہے جو بھوشن کمار کے فادر کی بائیوگرافی کرنے والا ہے اور ایک بہت بڑا ہیرو ہے جس نے یہ کہا کہ بھائی صاحب میں آپ کی فلم ضرور کروں گا ہنڈے پرچنٹ کروں گا آپ میرا یقین کرو میں آپ کو یہ یاد دلانا چاہتا ہوں کہ ٹھیک اسی طرح عمران خان کا کیریر ختم کیا گیا تھا جو ایک وقت میں نیش سپرشٹار لگ رہا تھا ٹھیک اسی طرح ششان سنگھ راجپوت کا کیریر ختم کیا گیا تھا اور ٹھیک اسی طرح ارجن کپور کا کیریر ختم کیا گیا ہے میں یہاں آپ کو یہ بھی بتانا چاہوں گا کہ ایک وقت میں ہیمیش اور بھوشن بہت پکے سچے دوست تھے ہیمیش کی ساری فلمیں بھوشن ہی کیا کرتا تھا اور پھر جب ہیمیش کا ایک بہت بڑے اسٹار کے ساتھ جھگڑا ہو گیا تھا تو بھوشن نے ہیمیش کی آخری دو فلمیں صرف ایک اور دو تھیٹر میں ریلیز کر کے ہیمیش کا کیریر بلکل ختم کر دیا تھا تو یہی ہوتا ہے بولی ووڈ میں بولی ووڈ میں ایک سے بڑی ایک ساجش چلتی ہے سورسز کے مطابق اب کارتک کو ہاؤس فل کے فرینچائز میں بھی نہیں لیا جائے گا اور کارتک کو بھول بولی یا تھری میں بھی نہیں لیا جائے گا اور فلم شہزازہ کی ریلیز ہونے سے پہلے ہی بھوشن کارتک سے آشکی تھری بھی سائن کرا چکا ہے آشکی تھری کا ڈیریکٹر ہے انوراک باسو جو بہت ہی واہیات قسم کا ڈیریکٹر ہے جو کبھی اسکرپ تو لکتا ہی نہیں ہے اب میرا صرف اتنا سا سوال ہے کارتک صاحب سے کہ بھائی صاحب جب آشکی ٹو میں جو ہیرو تھا وہ آشکی تھری نہیں کر رہا ہے جب فلم آشکی کا ڈیریکٹر مہج سوری آشکی تھری نہیں کر رہا ہے تو آپ آشکی تھری کیوں کر رہے ہو تو میرا کوششن یہ ہے کہ بھائی صاحب آپ کو ایک سپر فلوپ ایکٹر کی فرینچائز کرنے کی ضرورت کیا ہے جب وہ سپر فلوپ ایکٹر اس فلم کو نہیں کرنا چاہتا تو آپ کیوں کرنا چاہتے ہو اور میں گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ کارتک نے وہ فلم اس لیے سائن کی کیونکہ بھوشن کمار نے کارتک کو بتایا کہ یہ فلم سپر ڈوپر بلوک بشتر ہونے والی ہے وہی بھوشن کمار جو سال میں 20 سپر فلوپ فلمیں بناتا ہے تو دوستو اب آپ نے پوری بات سن لی اور سمجھ لی اب آپ کو سمجھ آ گیا ہوگا کہ فلم شہزادہ ایک ساجش تھی جو کارتک کے ساتھ ہوئی ہے اور اس فلم کو جان بوجھ کر سپر فلوپ کیا گیا ہے لیکن ابھی بھی کارتک کے پاس سملنے کا بہت وقت ہے کیونکہ پبلک کارتک کو پسند کرتی ہے پبلک کارتک کی فلم دیکھنا چاہتی ہے اگر کارتک نے اپنا دماغ یوز کیا اور آگے اچھی دو تین فلمیں کی تو کارتک بچ سکتا ہے اور اگر کارتک بولی ووڈ والوں کے چکر میں آ گیا ان کی ساجش کو نہ سمجھ سکا تو پھر کارتک کا کیریر ختم ہونے سے کوئی نہیں بچا سکتا